مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جو بادشاہ خوب جاننے والا ہے جس نے بندوں پر اپنے محترم گھر کا حج فرض قرار دیا اور عبادت کو متنوع بنایا چنانچہ حج کو روزے کے بعد مشروع قرار دیا اور اسے بلندی درجات اور گناہوں اور خطاہوں کے مٹنے کا سبب بنایا ہم اس کے تمام احسانات اور نوازشات پر اس کی حمد اور شکر بجالاتے ہیں اور اس سے کبیرہ گناہوں اور خطاہوں کی مغفرت چاہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ ایک اللہ کے سوہ کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں جو جلال و اکرام و علا ہے ایسی گواہی جو دلوں اور جسموں میں گھل مل جائیں اور ان سے الگ اور جدہ نہ ہو اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے سردار محمد اس کے بندے اور رسول ہیں جو تمام مخلوقات کی طرف بھیجے گئے اور اسلام کی ارکان یعنی نماز زکاة حج اور سیام کو وعدے کرنے والے ہیں آپ نے اپنی امت کے لئے حق قائم کیا اور حق استوار ہوا اللہ درود و سلام نازل کرے آپ پر آپ کے نیک معزز اہل خانہ پر آپ کے پیش و نشان راہ صحابہ پر اور ایسی درود و سلام جو جب تکراتو دن کا ایک بعد دگر آنا جانا رہے باقی رہے اما بعد میں آپ کو اور خود کو اللہ عز و جل کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں کہ اس کے حکم کی بجعاوری کریں اور ان چیزوں سے بچیں جن سے اس نے منع کیا اور ڈرائیا ہے اللہ کے بندوں آپ یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پوشیدہ اور خل اعمال پر متعلی ہے اپنی کوتاہی اور زیاکاری کا تدارغ توبہ اور نیک عمل سے کریں نیک عمل سے سفر کے لیے کافی توشہ تیار کر لیں اور اس سفر کا انتظار کریں اپنے نفسوں کو عبرت کے راستوں پر چلائیں اور صبر کی سواریوں پر سوار کریں اور متنبع ہو جائیں قبل اس کے کہ متنبع ہونا کوئی فائدہ نہ دیں لوگوں ہر سال اور ماہ دل حجہ کے قریب آنے کے ساتھ بہت سے مؤمن دل اللہ کی محترم گھر کے لیے تڑپتے ہیں اور اس کا حج کرنے کا مشتاق ہوتے ہیں اور اس پرانے گھر کے دیدار کا خواب دیکھتے ہیں جسے اللہ عز و جن نے مبارک بنایا اسے خیر سے مختص کیا اور اس پر اور اس کا حج کرنے والوں پر اپنی رحمت کی بارش برسائی اور اپنی مغفرت امن اور کرم کے فیض سے مالا مال کیا ہے ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کی اس دعا کو قبول کرتے ہوئے جو انہوں نے اپنے رب سے کی چنانچہ اے رب لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں انایت کر تاکہ یہ شکر گزاری کریں اللہ کے بندوں اللہ کے محترم گھر کا حج ہر مسلمان مرد اور عورت پر پوری عمر میں ایک مرتبہ فرد عین ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے اور جو حج کرنے کی استطاعت رکھے اور حج نہ کریں وہ نافرمان گنہگار ہوگا اور وہ بڑے خطرے میں ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو اس گھر تک آنے کی طاقت رکھے وہ اس کا حج کریں اور جو انکار کرے گا تو اللہ بھی جہانوں سے بے نیاز ہے اس مقام پر جس بات کا ذکر کیا جانا چاہیے وہ مملکت سعود عرب کی کبار علماء کمیٹر کا وہ شریع بیان ہے جس میں دعوت دی گئی ہے کہ بگر عجازت کے حج جائز نہیں وہ مبارک بیان شریعت کے عام وصولوں اور کلی فقہی قوائز سے لیس ہے جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ نقصان کو اس کے واقع ہونے سے پہلے اور اس کے واقع ہونے کے بعد دفع کرنا واجب ہے مفادات کے حصول پر نقصانات کی روک تھام کو مقدم کرنا ہے عام نقصان کے روکنے کے لیے خاص نقصان کو برداشت کرنا ہے اقدام کرنے اور پیچھے ہٹنے میں افعال کے انجام کا اعتبار کرنا ہے اور نیکی میں ولی امر کی اطاعت واجب اور اس کی خلاف ورزی حرام ہے مزید برا پانچ ضروری مسلحتوں یعنی جان دین آبرو مال اور عقل کا خیار رکھنا ضروری ہے جنہیں محفوظ اور راہ سے کرنے اور ہر اس چیز کو دور کرنے کے لیے روشن شریعت آئی ہے جو ان میں خلل پیدا کری یا انہیں بدنظمیہ بیکار کر دی جیسا کہ ان بڑے نقصانات اور متعدد خطرات کا حال ہے جو اس دور میں حج کا اجازت نہ نکلوانے کی پابندی نہ کرنے پر مترتب ہوتے ہیں حج اے امت مسلمہ اسلامی بھائی چارے اور امت مسلمہ کے اتحاد کا عملی مظہر ہے جہاں مسلمان اس عبادت کو وہ اسی ادا کرنے کے لیے کٹا ہوتے ہیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا تھا اس اجتماع سے اقتداء یاد دہانی اور اللہ کے شعائر کی تعدیم کے فائدے حاصل ہوتے ہیں چنانچہ مسلمان جب ان مشاعر مقدسہ میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ ان حقائق کو ذہن میں رکھتا ہے جو یہاں واقع ہوئے ہیں اور ان میں سے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حاجر کا واقعہ ہے جب حاجر نے پوچھا آپ ہمیں کس کے حوالے چھوڑے جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا اللہ کے حوالے حاجر نے کہا تب اللہ ہمیں دائے نہیں کرے گا اور اس شیر خار بچے کا قصہ ہے جو اپنے دو پینوں سے پیاس کے مارے ٹٹور رہا تھا اور اس کی ماں پانی کی تلاش میں صفہ اور بروہ کے درمیان دوڑ رہی تھی یہاں تک کہ اس نے ساتھ چکر پورے کر لیے پھر شیر خار بچے اسماعیل علیہ السلام کے پیر کے نیچے سے پانی ابل پڑا اور کھانا کعبہ کی تعمیر اور ایک اللہ لا شریع کا لہ کے لیے خالص توحید اور ایمان پر بنیادوں کو اٹھانے کا قصہ ہے اور نبوت محمدی اور اس کی عجیب شروعات علامات پھر نبوت رسالت دعوہ تکلیف صبر و تحمل اور حجرت پھر فتو کامیابی کے مقامات کا قصہ ہے مسلمان جب ان جگہوں پر کھڑا ہوتا ہے اور ان حقائق کو ذہن میں رکھتا ہے تو اللہ کی قربت اس کے محترم گھر کے پاس محسوس کرتا ہے جس کے اردگد یہ مطالب اور یاد دیہانی گھومتی ہے اور اس کے جذبات اور احساسات پر چھا جاتے ہیں چنانچہ وہ اپنے اردگے صرف اللہ کی توحید اور اس کے لیے اخلاص سے عبادت دیکھتا ہے سو اپنے ملک میں سرزد ہونے والی افعال پر اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ آیا اس نے ان چیزوں میں سے کوئی چیز غیر اللہ کے لیے صرف کیا جو اللہ کے لیے واجب ہے پھر وہ توبہ کرتا ہے اور وہ بے عبدل صاف ستر خوبصورت عمل اور پاک نکھر عقیدے کے ساتھ لوڑتا ہے یہ تمام حکمتیں اور مقاصد اس معنی کے ادگد گھومتے ہیں جو انسان کو اس کے خالق سے جوڑتا ہے اور زمین والوں کو آسمان و زمین کے رب سے ملاتا ہے یہی وہ معنی ہے جس پر لوگوں کے دلوں کو شرک کی گندگیوں اور عمال کو بت پرستی کی گندگیوں سے پاک کرنے کے لیے ہمیشہ اکٹا ہونا چاہیے یہ وہ عقیدہ ہے جس کے سائے میں نسلوں رنگوں زمانوں علاقوں اور طبقات کا فرق روپوش ہو جاتا ہے اور بندگی اور بھائی چارے کی حقیقت نمائی ہو جاتی ہے سب ایک ہی لباس میں ایک معبود کی عبادت کر رہے ہیں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ ایمان کے جھنڈہ تر اتحاد کی قوت اور ایک جہتی کا فائدہ حاصل کرتے ہیں اس اجتماع کا دائی اللہ تعالی کا فرمان ہے اور لوگوں میں حج کی منادی کر دیں لوگ تیرے پاس پاپِ عادہ بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی اور دودھ راز کی تمام راہوں سے آئیں گے اور اس اتماع کا بنیادی قائدہ اللہ تعالی کا فرمان ہے اور جبکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو قعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر دیں اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا نہ چھوٹی چیز میں نہ بڑی چیز میں نہ قول میں نہ عمل میں نہ جلوس میں نہ نعروہ میں بلکہ قصد و عمل کو ایک اللہ کے لئے خالص کرنا اور اس کے سوا ہر چیز کو چھوڑ دینا ہے چنانچہ صرف اللہ کے عبادت کی جائے صرف اللہ کو پکارا جائیں اور تحلیل تکبیر تسبیر تحمید تلبیہ اور خدوم آرام خشو سکون وقار اتواد انکسار کے ساتھ صرف اللہ کا نام لیا جائیں اور مکمل متنبہ رہیں کہ اس کے حقوق میں سے کوئی حق غیر اللہ کے لئے صرف نہ کیا جائیں یہ ایمان کی بلندی سے شرک کی خائی میں گرنا ہے حج اللہ کے بندوں نیکیاں کمانے اور گناہ مٹانے کا بڑا موسم ہے جس میں بند اپنے رب کے سامنے اس کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے اور اپنے گناہ اور اپنے رب کا حق ادا نہ کر پانے کا اعتراف کرتے ہوئے کھڑا ہوتا ہے پھر وہ حج سے گناہوں سے پاک صاف ہو کر اس دن کے طرح لوڑتا ہے جب اسے اس کی ماں نے جنم دیا تھا اللہ کے محترم گھر کے حاجیوں آپ کے لئے میری نصیحت یہ ہے کہ آپ اپنے حج کو حج مبرور بنانے کی کوشش کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے حج مبرور وہ حج ہے جس میں نافرمانی فوش کام فسق لڑائی تمہ غرور ریا اور دکھاوے کی آمدش نہ ہو میرے حاجی بھائی اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں ہر وقت اور ہر حال میں دیکھ رہا ہے اور جان لو کہ تمہاری خدمت کی جاری ہے اور تم ذمہ داری سے آزاد ہو حرمین کی محافظ مملکت سعود عرب نے اللہ کے محترم گھر کے حاجیوں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے ظاہرین کو آرام پہنچانے کے لیے ہدایت اور رہنمائیوں کے ساتھ اپنی تمام اقتصادی اور سماجی توانائیوں کو لگا دیا ہے تاکہ حاجی اپنے حج کے مناسق سلامتی و قرار خوشحالی اور نفسیاتی سکون کے ساتھ ادا کر سکیں اس لیے کسی فرد کے لیے چاہیے وہ جو بھی ہو فسق و لڑائی اختلاف فرقہ بندی تشویہ بدنظمی اور حاجیوں کو حج کے کامر اللہ عز وجل کے اطاز سے فیرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی اور نہ یہ گنجائش رہ جاتی ہے کہ اجتماعات ناجائز نہروں سے اور رب العالمین کے گھر اور سید المسلین علیہ الصلاة والسلام کی مسجد کے پاس مسلمانوں کو تکلیف دے کر مقدس مقامات کی حرمت پامال کی جائیں اللہ تعالیٰ کو اپنے حرمتوں پر غیرت آتی ہے وہ اپنے مقدس مقامات کی حفاظت کرتا ہے اپنے مہمانوں کی پاسداری کرتا ہے اور اپنے ان بندوں کی مدد فرماتا ہے جنہ حرمین شریفین کی خدمت پر لگا رکھا ہے اس لئے فساد مچانے والے کے حصے میں صرف اللہ کی طرف سے ناکامی رسوائی اور سزا اور لوگوں کی طرف سے نفرت آئے گی اللہ کا فرمان ہے جو بھی ظلم کے ساتھ یہاں یہ لحاد کا ارادہ کریں ہم اسے ددناک عذاب چکھائیں گے اس لئے اللہ کے بندوں اللہ سے ڈرو اللہ کے شعائر اور اس کے حرمتوں کی تعادیم کرو اور فریدہ حج سکون و اخلاص کے ساتھ ادا کرو اے اللہ تو اپنے محترم گھر کے حاجیوں کے معاملات کو آسان کر ان کے حفاظت فرما حج کی ادائی پر ان کی مدد کر ان سے قبول فرما اور انہیں ان کے وطنوں کی طرف صحیح سلامت کامران واپس لجائے رب العالمین ان کے معاملات کی صلاح فرما ان پر بادل کا سایا کر ان کے لئے ٹھنڈی ہوا بھیج اور انہیں مزید فضل عطا فرما اللہ کا فرمان ہے حج کے مہینے مقرر ہیں اس لئے جو شخص ان میں حج لازم کر لیو اپنی بی بی سے میل ملاف کرنے گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے جو تم نیکی کرو گے اس سے اللہ تعالی باخبر ہے اور اپنے ساتھ سفر خرج حرج لے لیا کرو وہ سب سے بہتر توشہ اللہ کا ڈر ہے اور اے اقل مندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو اللہ مجھے اور آپ کو اپنی غوظ کتاب اور اپنی معزز اور اپنی معزز نبی مصطفیٰ کی سنت سے فائدہ پہنچائے اور مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں سے بنائیں جو بات سن کر اس کے سب سے اچھے حصے کی پیروی کرتے ہیں آمین وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمین ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں بہت سی بھلائیوں کے موسم سے مختص کیا اور ہمیں نیکیاں کمانے کے لیے انہیں غریمت جاننے کا حکم دیا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں ایسی گواہی جس سے ہم یہ تعاطوں کی توفیق سے سرفراز ہوتے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار محمد اس کے بندے اور رسول ہیں جو قربت کے کاموں کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرنے والوں میں سب سے بہتر ہیں اللہ درود السلام نازل کرے آپ پر آپ کے آل و اصحاب پر اور لوگوں پر جو ان کے نقشے قدم پر چلیں یہاں تک کہ ہم ان سے جنتوں کی کیاریوں میں جاملیں اما بعد میں آپ کو اور خود کو اللہ عز و جل کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں اللہ کا تقوی بندے کے دل سے تجاوز نہیں کرتا ہے مگر وہ اپنی مرادوں کو پا لیتا ہے اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالی تم کو حق و باطل کی تمیز عطا کرے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا اور اللہ تعالی بڑے فضل والا ہے اللہ کے بندوں سنو تم زل حجہ کے دس مبارک دنوں کا استقبال کرنے والے ہو جن کی راتوں کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی ہے اور ایسے دنوں کا استقبال کرنے والے ہو جن کی شان اللہ نے اس محکم کلام میں بڑھائی ہے چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے جس میں نیک عمل ان دس دنوں سے زیادہ اللہ عز و جل کے نزدیک محبوب ہو چنانچہ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں مگر ہاں وہ آدمی جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے پھر ان میں سے کوئی بھی چیز لے کر واپس نہ آئے اسے امام بخانی نے روایت کیا ہے اور امام مسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں آپ نے فرمایا جب زلحجہ کے دس دن داخل ہو جائیں اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہیں تو وہ اپنے بال اور ناخن میں سے کچھ بھی نہ کٹیں یہاں تک کہ قربانی کر لیں تو ان دنوں میں قیام اور روزہ کرنے والی اور انہیں غریمت جاننے اور ان میں نیک عمل کرنے کی طرف سبقت کرنے والے کہاں ہیں اللہ آپ کو توفیق بخشے خیر کے جھوکوں میں ساس لیں اور اللہ کی رحمت کے جھوکے جب جب محسوس ہوں ان کے در پہ ہوں اور انہیں غریمت جانیں بے شک وہ ایسے دن ہیں جن کی فضیلت فراواں ہے اور مرغوب چیزوں میں ان کے مثال کمیاب ہے ان میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں اور مرغوب چیزیں خرچ کی جاتی ہیں اللہ کے بندو آپ سب ازاد پر بکسر درد و سلام پڑھیں جو قیامت کے دن عظیم موقع فرمخلقات کی جائے پناہ ہوگی ہمارے نبی اور شفی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اے اللہ تو خلافہ راشدین سے باقی تمام صحابہ سے اور تا قیامت ان کی اچھی طرح پیروی کرنے والوں سے راضی ہو جائیں اے اللہ تو ان کی محبت سے ہمیں فائدہ پہنچیں ان کے زومرے میں اے اللہ ہمارا حشر کر اور ان کی سنت و طریقے سے ہمیں دور نہ کر اے اکرام الاکرامین اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کی تائید کر اور اپنے فضل سے حق اور دین کی آواز بلند کر